جیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاور بڑو زرداری حمایت حاصل کرنے پاکستان عوامی تحریک والوں کے پاس پہنچ گئے سانہیا مارڈل ٹاؤن کا معاملہ ایک پار پھر اٹھایا نون لیگ اور تحریک انصاف کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا مارڈل ٹاؤن کا واقعہ ہے اس ایشو پہ بھی پارشل انویسٹیگیشن کیا جائے اور جو بھی اس کا ذمہ دار ہو ان کو اس کا سزا ملنا چاہیے بلاور بڑو نے کہا کہ نون لیگ اور پی ٹی اے نفرت اور انتقام کی سیاست کو انتہا پر لے گئے جس کا ملک کو نقصان ہوا نواز شریف دوبارہ وزریعظم ان گئے تو ان کا سیاسی ایجنڈا انتقام لینا ہی ہوگا دوسرے سیاسی جماعتیں ہیں ان کا سیاست ایک ذاتی دشمنی پہ پہنچ چکا ہے وہ تو ذاتی انا کی اس حد تک لے کے گئے ہیں ہمارا سیاست کو ہمارا ملک کو کہ ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ اس کا نقصان ملک پہ معیشت پہ ہمارے عوام پہ کیا ہوگا اگر میاں صاحب وزیرعظم بنتا ہے تو اس کا ایجنڈا کیا ہوگا ایجنڈا یہ ہوگا کہ میں نے اپنے سیاسی مخالفین کو بند رکھنا ہے میں نے انتقامی سیاست جان رکھنا ہے میں نے تو ان سب سے حساب لینا ہے پاکستان عوامی تحریک کے خورم نواز گنڈا پور بولے پاکستان مشکل دور سے گزر رہا ہے اس کا عالمی تشخص بہتر بنانے کی ضرورت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک پڑے مشکل دور سے گزر رہا ہے اور اس وقت چاہیے کہ پاکستان کی جو انٹرنیشنل امیج ہے اس پہ کام کیا جائے اور اس امیج کو آگے لے جانے کے لیے نئی پروگریسیو اور جو لیڈرشپ ہے اس کو آگے آنا چاہیے ملاو البوٹو زرداری مناجل قرآن کے لائف میمبر بن گئے دورے کے موقع پر انہوں نے میمبرشپ فارم پر دستخط کیے موسیقی